جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا آپ خیریت سے ہیں اسد عباس سے ایک گلوکار تھا نوجوان گلوکار تھا اور جب اس کے انتقال کی خبر مجھے تک پہنچی تو یقین کریں کہ دل گرفتہ ہو گیا بہت زیادہ میں اداس ہو گیا کیونکہ میں اس کا فین تھا جس دنہ اس کے اندر ٹیلنٹ تھا وہ ایک انتہا تھی اب دیکھیں ایک آدمی فیصل عباس سے نکلا کوک سٹوڈیو میں پہنچا اور اس نے جو گانا گایا اس نے پوری دنیا میں تیلکہ مچا دیا اب میں نے پورا اس کا روج دیکھا تھا اسد عباس کا کہ چھوٹا تھا بچہ کس طرح وہ آگے بڑھا کس طرح اس نے کوک سٹوڈیو میں کام کیا پھر کس طرح وہ پاپلور ہوتا چلا گیا پھر لوگوں نے اسے شادیوں میں بلانا شروع کیا لوگوں نے بڑے بڑے فنکشنز میں بلانا شروع کر دیا اس کے کنسرٹ ہو رہے ہیں پھر لڑکیاں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں وہ آٹوگراف لے رہی ہیں پھر نوجوانوں کا وہ ہیرو بن گیا اور پھر آل آف سڈن وہ ایک ایسی خوفناک بیماری کا شکار ہوا ہے کہ جس میں اس کے دونوں گردے جواب دے گئے اور پھر اسے گردہ ڈونیٹ کیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے اور وہ گردہ بھی پھر اس کے ساتھ میچ نہ کر سکا کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو گیا اور جس طرح اس بیچارے نے سسک سسک کر زندگی گزاری موٹر سائکلوں پہ دکھے کھا رہا ہے ڈیلیسیز کے لیے پیسے نہیں ہیں ہر چیز بگ گئی گاڑیوں اس کے ہاتھ سے نکل گئی بنگلے اس کے ہاتھ سے نکل گئے بینک بیلسک کا ختم ہو گیا ایک بہت ہی خوفناک زندگی گزار کے وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا تو وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے میرا خیال ہے اس کے اندر بہت سبق ہے جب میں نے یہ سارا واقعہ دیکھا اور اس شخص کا روج دیکھا زوال دیکھا پھر بیماری دیکھی پھر اس کا انتقال دیکھا تو پھر فرس ٹائم میں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں ایک ایسی سیریز کرنی چاہیے جس کے اندر ہم آپ کو بیماریوں کے بارے بتا سکیں ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ کون سی بیماری ہے اس کو کس ٹرنگ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں خود ڈائیبیٹیز کا شکار ہوں پچھلے پینتیس سال سے میں ڈائیبیٹیز ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے ڈائیبیٹیز ریورس کر لی ہے اور ریورس میں نے ایک ایسے کی فوڈ کے ذریعے اس سے پہلے میں دم میں یہ کھاتا رہا کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر میں انسلین لگاتا رہا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب میں نے صرف فوڈ ڈسیپلن چینج کر کے اپنے آپ کو فٹ کر لی ہے میں اگر اپنی میڈیکل رپورٹس آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی بھی ایسا نیگٹیو سائن نہیں ہے جو کسی بیماری کو انڈیکیٹ کرتا ہو زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ تعالی جب چاہے گا ہمیں بلالے گا لیکن جتنا عرصہ اس میں ہمیں توفیق د نہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسی گلتی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب کا شکار ہو جائے تو روز اللہ تعالی سے مدد بھی مانگتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے حلال اور پاک چیزیں دی ہیں ان کو کھا کہ ہم اپنے آپ کو صحت مند بھی کر رہے ہیں تو آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں مائنڈ چینجر پہ اور اس سیریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کو بلڈ پیشر ہے تو آپ صرف اپنی فوڈ کے اندر کونسی تبدیلی کر لیں کہ جس سے آپ کا بلڈ پیشر ختم ہو سکتا ہے آپ کو اگر ہارٹ کا پرولم ہے تو آپ اپنے فوڈ کے اندر کونسی چیز تبدیل کریں کہ آپ کے دل کے امراض ختم ہو جائیں آپ اگر ڈیابیٹک ہیں جس طرح میں ہوں شوگر کے مریض ہیں تو آپ اپنی فوڈ کے اندر کونسی ایسی تبدیلی کریں کہ آپ پھر شوگر کے مرز سے نکل جائیں آپ کو اگر جوائنٹس میں پرولم ہے ہڈیاں اگر آپ کی دکھتی ہیں آرثرائٹس ہے آپ کو تو آپ اپنی فوڈ کے اندر کونسی ایس تبدیلی کریں کہ جیسے آپ کے ارتھرائٹس ختم ہو جائے آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ارتھرائٹس کے مرض اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے میری اپنی بیگم جو ہے اس کو ارتھرائٹس تھا لیکن ہم نے صرف ایک چھوٹی سی چیز ان کی زندگی میں ایڈ کی تو آپ یقین کریں کہ ان کی ہڈیاں سیدھی ہو رہی ہیں بالکل پین ختم ہو گیا ایک چھوٹی سی فوڈ ہے جو ہم نے ایڈ کی ان کے ساتھ پھر کچھ لوگوں کے مسلز دیمج ہو جاتے ہیں تو مسلز کو اس سے مسل کو دیمج سے بچانے کے لیے کچھ فوڈ ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے پھر بال گرتے ہیں جیسے میرے گر رہے ہیں تو میں ایک کام کر رہا ہوں بالوں کو روکنے کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے روکا جا سکتے ہیں پھر فیزیکلی سٹرنٹھ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے بچوں کے لیے ہم نے ایک پرادکٹ کریٹ کی ہے جس کو گروت کے نام سے ہم لانچ کر رہے ہیں اور وہ نیچرل ہے ہنڈر پرسن نیچرل ہے ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اپنے دوستوں کے بچوں کو دے رہے ہیں یقین کریں کہ بچوں کی ایکٹیوٹی میں اضافہ ہو گیا ان کے مسلز ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا ہنڈر پرسن نیچرل آرگینک فوڈ ہے اور ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ خود بنا لیں یا پھر آپ ہم سے بھی مگوا سکتے ہیں اور اس میں اپنے بچوں کو دے پھر خواتین کے لیے ہم نے ایک فوڈ تیار کی ہے جو ہنڈر پرسن آرگینک ہے اس میں جتنی خواتین کے پرولمز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ہم نے مردوں کے لیے ایک اسی قسم کا فوڈ سیپنیمنٹ تیار کی ہے اور اس کا نام جو سٹیبل ہے آپ صرف اس کو صبح ناشتے میں لے لیں یا پھر اثر کے وقت لیں میں خود پچھلے دو سال سے اثر کے وقت لے رہا ہوں آپ یقین کریں کہ اس نے میرا پورا میٹابلزم چینج کر کے رکھ دیا اور ہنڈر پرسن نیچرل ہے آپ وہ لے سکتے ہیں پھر ہم نے ایک آئل بھی بنایا یہ زیرو پین کے نام سے اور اس کے اندر ہم نے بتیس مختلف چھوٹے آئل سے استعمال کیے اس کے اندر کیریئر آئلز ہیں پھر ایسینشل آئلز ہیں ان کو ملا کے اب یہ جہاں پہ بھی پین ہو رہا ہو ایون ہمارے ایک بہت ہی بزرگ دوست ہیں اور بڑے شاندار انسان ہے پورے پاکستان ان کو جانتا ہے ہم نے ان کو بھیجا ان کے سر میں ستم ہو گیا آپ کے جوائنٹس کے اندر پرولم ہے آپ کے مسلس کے اندر پرولم ہے آپ کی ایڈیاں دکھتی ہیں آپ کی ہڈیاں دکھتی ہیں آپ کے آپ کو سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا شاندار ہے اس کے اندر مزید ویرییشنز بھی لے کے آ رہے ہیں صرف وہ ایک تیل ہوگا جو سٹریس کے لیے ہوگا ایک تیل ہوگا جو سردرد کے لیے ہوگا ایک تیل ہوگا جو مسلس آپ کے ٹھیک کرے گا اور ایک تیل ایسا ہوگا جو آپ کی ہڈیوں کے لیے جوائنٹس کے لیے بہتر ہوگا تو یہ چیزیں ہم آپ کو متعرف کرواتے رہیں گے لیکن فوڈ میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ فوڈ اگر آپ نے ٹھیک کر لی تو آپ کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی تو اسد آباز کی طرف آتے ہیں کیونکہ اسد آباز کو گردوں کا پرالوم تھا تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گردوں کے پرالوم ہوتے کیسے ہیں اور آپ نے ان پرالوم سے بچنا کیسے ہے تو آپ ہمارے سا گرو زائد ارفان صاحب ہیں آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے آرگینیکل ہم نے تیار کیا یہ جو بریک فاسٹ ہے یہ ہے جب اس کے پانچ ہزار اس کے ہمارے یوزرز ہیں پانچ ہزار پاکستان کے اندر اس میں ڈاکٹرز ہیں اس کے اندر انجینئرز ہیں اس کے اندر سائنٹسٹ ہیں اور بڑی بڑی فیملیز ہیں آپ یقین کریں کہ جب ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی بوکنگ ہو چکی ہوتی ہے اور ہم بڑی مشکل سے اس کو لے کے آتے ہیں اور اس سے اگلے دن ہی ڈسپیش کر دیتے ہیں تو یہ ہے وہ ساری چیزیں ہم نے اس ٹائپ کی متعارف کروانی ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں بیک ٹوڈا نیچر کہ آپ نیچر کی طرف واپس آئیں جو قدرت نے آپ کے لئے چیزیں بنائی ہوئے آپ صرف اور صرف وہ کھائیں اس سے آپ صحیحت مند ہوگئے بجائے اس کے کہ آپ کیمیکل کھاتے رہیں گندی فوڈ کھاتے رہیں اور پراسس فوڈ کھاتے رہے ہیں جو آپ کی صحیحت کے لئے سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئے ہیں تو گردوں کے لئے ہم آج کا یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے گردوں کی ہیلتھ کو کیسے امپروو کر سکتے تو گروہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اسد عباس تھا اس کے گردوں کا مسئلہ کیا تھا بیسیکلی آہ سب میرے جو لگتا ہے نا جس کا اینڈ سٹیج رینل فیلیر تھا جس میں گردے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں آہ بیسیکلی گردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی سے جو فاضل مادے ہیں جو ویسٹ ہیں جو ٹاکسین ہیں وہ نکالتے ہیں اور اس میں دو ایلیمنٹ ہیں جو مجھے لگتا ہے اور جو میں نے معلومات لیئے ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ بلڈ پیشر تھا بلڈ پیشر بلڈ پیشر تھا بہت زیادہ اور وہ پھر اتنا ان کو پتا نہیں چلا اس لئے بلڈ پیشر کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے مختلف وجوات ہو سکتی ہیں اس میں سیلف میڈکیشن بھی ایک ایلیمنٹ ہے کیونکہ جو ہم پین کلر اور انٹی انفلمیٹری ڈرگز جائیں جسے انسیٹ وغیرہ ہے جس میں نپراکس ہے نا اور مختلف میڈیسن آور دی کاؤنٹر ملتی ہیں اس کا یوز بھی آ جاتا ہے پھر وہ میل سٹرنس کے لیے جو میڈیسن استعمال کرتا ہے میل سٹرنس کے لیے ہیں کشتا جات جات ناکج کشتا جات اور یہ بھی لے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پانی نہیں پینا ٹھیک ہے ہماری باڈی سے تقریباً ساٹھ فیصد آپ کی باڈی پانی ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری ہڈیاں جو بالکل سالیڈ ہوتی ہیں ان میں تھرٹی پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے مختلف آرگن ہیں ہمارے جو پھیپریں ہیں ان کے اندر سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ وارٹر ہے دل کے اندر اور مسئلز کے اندر ایٹی پرسنٹ وارٹر ہے وہ پانی کی بڑی ضرورت ہے اور پانی ہی آپ کی باڈی سے ٹاکسن باہر نکالتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کام کرتے ہیں گھرتے ٹھیک ہے اور پانی کتنا پینا چاہیے بندے گروزہ پانی دیکھیں آپ سیکٹی پرسنٹ آپ کی باڈی پانی ہے تو پانی کا جو فارمولہ نا وہ یہ ہے یہ منیمم بتا رہا ہوں اگر موسم شدید آپ ورکاوٹ کر رہے ہیں تو پھر زیادہ ہو جائے گا آپ کے ہر دس کلو وزن کے اوپر آپ کی باڈی کا دس کلو وزن تو ایک گلاس پانی پینا چاہیے گا اسی کے جی اگر آپ کا وزن ہے تو آپ کو آٹھ گلاس پانی ہر صورت پینا چاہیے یہ منیمم میں یادہ کھیے گا اور اگر سولان گلاس تک لے جائیں تو بہت اچھا ہے صبح ایکسرسائز جب کرتا ہوں تو میں دو بڑی باٹل جو تو پی جاتا گروہ کہتا ہے رکھے 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 بہت زیادہ ہے لیکن میں پی جاتا ہوں اور اس کے بعد میں میں پانی پیتا رہتا ہوں آپ نے پانی ضرور پینا ہے اور اگر آپ نے چودہ پندرہ گلاس روزانہ پیئیں تو آپ کے گردے ٹھیک رہیں گے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں واشروم جانا پڑتے ہو بھائی واشروم چلے جاؤ اگر گردے فیل کروا کے آپ واشروم سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ اس سے بڑی ہماکت کیا ہو سکتی ہے تو واشروم جائے پھر کہتے ہیں جی ووزو نہیں رہتا تو بھائی ہر نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا چاہیے کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ووزو کے ساتھ پانچ نمازیں پڑھ جائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ایک ووزو کے ساتھ اور الٹی میللیوں کا نتیجہ کا نکلتا ہے گردے فیل ہو جاتے ہیں ان کے یہ بڑی خوفناک ہیبیٹر کے جو ہم پشاپ کو روکتے ہیں کہ جب ہمارا مسانہ بھر جاتا ہے تو یہ بیک فلو مارتا ہے تو اس کے اندر پھر گردے بہت ڈیمیج ہوتے ہیں ہمارے گردوں میں ایک گردے کے اندر تقریباً دس لاکھ یونٹ ہوتے ہیں جو ہمارے خون کے اندر سے فاسد مادے صاف کرتے ہیں جنہیں نیفرون کہتے ہیں اور یہ پھر جب آہستہ آہستہ یہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے خون سے صاف ہو کے باہر جانے ہیں وہ واپس بلڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور جن کو واپس بلڈ میں جانا چاہیے تھا کیونکہ بلڈ آتا گردوں میں فلٹر ہوتا ہے ویس باہر نکل جاتی وہ جو ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ گردوں کا فنچن جو ہے وہ ڈیسٹرب ہو گیا تو اس کے اندر بڑی بڑی جو باتیں ہیں اس میں ایک تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم پانی نہیں پیتے پانی کے یا معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی اگنور ہوتا تو آپ کا خیال ہے کہ ایسا تھا باس کیوں کوئی پانی نہیں پیتا تھا کم پانی پیتا تھا ان کے لائفٹائل کو ہم دیکھیں نا کنسرٹ کر رہے ہیں اور لمبے لمبے معاملات چل رہے ہیں تو اس کو اگنور کرتے ہوں گے ان کو حالاکہ زیادہ پانی کی ضرورت تھی تو اس سے الکولزم بھی پراؤلم ہے یہ بھی ہے ملکل کیونکہ میں نے پڑھا کہ الکول انہوں نے استعمال کی اور انداز انہوں نے استعمال کی یہ بلکل اب خوت ہو جو کہ اللہ تعالی مغفرت کرے ان کی لیکن یہ چیزیں صرف اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں اور دوائیوں کا استعمال دوائیوں کا استعمال ہے پھر سموکنگ اور یہ وہ سارے سموکنگ نہیں کرتا تھا بسے میرا خیال ہے لیکن نارملی میں یہ نہیں پتا کہ وہ نہیں کرتے تھے لیکن نارملی سموکنگ بھی جو ہے وہ ڈیمج کرتی ہے اور یہ پھر سب ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو خوفناک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یک دم ہمیں پتا چلتا کہ ہم انڈ سٹیج پہ چلے گئے ہیں اور گردوں کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی یاد رکھیے گا بڑا مسائل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ صرف یہ جو گردوں کو صاف کروانے کا پروسس ہوتا ہے نا وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے یاد رکھیے گا کیونکہ وہ بچارہ تین دن آہ ہفتے میں تین دن چار دن اپنے گردے صاف کرواتا تھا اور ہر بار اسے بیس ہزار پچیس ہزار رپے اس کا خرچ آتا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اور پھر جب گردہ صاف کروانے کے لیے جاتے ہیں آپ اپنے بلڈ کو صاف کروانے کے لیے جیسے ڈیلیسیز کہتے ہیں تو اس میں آپ کو ہائپی ٹائٹس سی بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ صرف پاکستان جنرل آف کیٹینی ڈیزیز جو ہے جو پاکستان میں گردوں کے حوالے سے کرتا ہے اس کے پچیس کروڑ کے آبادی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ پچیس ہزار بندہ اس وئے ڈیلیسیز میں جا رہا ہے اور پچیس ہزار ہے ہر سال ہر سال ایڈ ہوتا جا رہا ہے ایڈ ہوتا جا رہا ہے اور پیچھے اس کی لائف ایکشپیکٹنسی بھی کم ہو جاتی ہے جس کو ڈیلیسیز اور یہ تیرہ سیشن مہینے میں اس کو چاہیے ہوتا ہے منیمام ایک مہینے میں تیرہ سیشن اور وہ جو سیشن ہوتا ہے کوئی سات آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے کہ آپ بستر پہ پڑے رہتے ہیں کام نہیں کر سکتے آپ اور سات آپ کو ایک اور بندہ چاہیے جو آپ کو آسپیٹل لے کے جائے آسپیٹل سے لے کر آئے آپ کو اور پھر وہ چونکہ مریض چینج ہوتے ہیں مشینوں کے اوپر تو ایک مریض دوسرے مریض کو بیماریاں بھی لگتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ پھر ایستہ ایستہ وہ بندہ موت کی طرف چلا جاتا ہے اس میں ریکاوری کوئی نہیں ہوتی بس آپ کچھ وقت کے لیے اپنی زندگی کو گسیٹتے ہیں اب حل کیا ہے مثلا لوگوں کیا بتایا جائے کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کے گردے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں پہلے سب سے پہلا جو میں نے پہلے بھی بات کی پانی 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 کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں تیرہ چودہ پندرہ گلاس پانی اور ایک ایک گلاس کر کے پینا یہ نا کٹھے پی جائیں آپ ساتھ نہیں کٹھے پانی نہیں پینا چاہیے پانی کو آپ جب بھی پیئے آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں آپ باتل میں گلاس میں اپنے پاس پانی رکھیں اور سپ بے سپ کر کے پیئیں کیونکہ جب آپ کٹھا پانی پییں گے تو وہ فوری طور پر سسٹم پر بریشے ڈالے گا اور وہ باہر نکل جائے گا آپ کی باڈی پھر ہائیڈریٹ نہیں رہے گی ڈی آئیڈریشن ہو جائے گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہیں اور صبح کے وقت طلبتہ یہ ہے کہ دو گلاس سے کٹھے پیئے اس سے پیٹ ساف ہو جاتا ہے اور پانی کو تھوڑا سا بہتر کر لیں کہ اس کے اندر لیمون ڈال لیں اس کے اندر نمک ڈال لیں جس سے تھوڑا سا اس کی منرل ڈینسٹی بہتر ہو جاتی ہے اور دعائیں کون کون سی نہیں کھانی چاہیے جس کی ویسے گردے فیل ہوتا ہے اور دعائیں جی کشتا جات یہ جو ناکس کشتا جات ہیں کشتا جات اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کو بنانا بہت یہ ساتھا کا کام ہے اس لیے یہ نہیں ہو رہے تو سب سے زیادہ یہ جو عام لوگ ہمارے گردے فیلیر کا مسئلہ جن کو آ رہا ہے وہ کشتا جات ان کو نقصان دے رہے ہیں دوسری اوور دی کاؤنٹر وہ میڈیسن جو آپ کو بغیر ڈاکٹرین اس کے کے میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں ان میں دو جو گردے تباہ کرتی ہیں ایک عام پین کلر ہے اور دوسری ان کو کہتے ہیں انسیڈ نان سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگ جہاں جس میں ایرینیک فوٹ ہے بروفن ہے نپروکسن ہے یہ وہ دعائیاں ہیں جب ہم کھاتے ہیں تو یہ دعائیاں ہمارے سب سے پہلے جو اٹیک کرتی ہیں وہ لیور کے اوپر اور گردوں کے اوپر کرتی ہیں تو ہم کھا ہم کھا تھوڑا سا سر درد ہوتا ہے سر درد ہوتا ہے تو ہم یہ میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کشتا جات پانی کم پینا اور یہ جو اوور دی کانٹر ڈرگز ہیں یہ مین کاز ہے وہ جو جنسی دوائیوں کے بات کر رہے ہیں وہ بڑی خوفناک ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کشتا جات ان کے انٹی میٹلی آپ کے گردوں کے اوپر اور لیور کے اوپر بڑی خطرناک ہیں تو وقتی لذت کے لیے آپ اپنی جان کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں اور اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنا تین ماہ کے بعد ایک روٹین سیشن میں ٹیسٹ کروانے چاہیے جس میں دو چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو آپ کو اپنا الٹرسون کروانا چاہیے جس میں آپ کا جگر کا گھرتوں کا تلی کا لب لبے کا مرد ہیں تو پروسٹیٹ ہیں خاتون ہیں تو یوٹرس اور اوری کا تین ماہ میں کوئی چیز اتنی خراب نہیں ہوتی کہ وہ ریکاور نہ ہو سکے تو اگر تین ماہ کے اندر آپ یہ الٹرسون کرالیتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کیڈنی کے اندر سٹون تو ڈویلپ نہیں ہو رہا یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ تین ماہ میں اگر سٹون بھی ڈویلپ ہوگا تو وہ پینکی نب جتنا ہوگا اور وہ پانی یا پینے سے آپ کے خود بخود نکل جاتا ہے تو ایک تو یہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے جو بڑی خوفنک بات ہے اس میں سمٹمز نہیں ڈویلپ ہوتے ہیں بعض لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ساردرد ہو رہی ہے یا کوئی کیفیت ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کا جو اپریٹس ہے وہ گھر میں رکھیں آج کل عام مل جاتا ہے تو اپنا بلڈ پریشر مہینے میں ضرور ایک دفعہ ایک دن میں تین مرتبہ چیک کر لیں اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ بلڈ پریشر کی طرف ہائپرٹینشن میں تو نہیں جا رہے اسی طرح گلوکومیٹر بھی اب آم ہوگی ہے تو مہینے میں ایک دفعہ اپنی شگر کو بھی چیک کر لیں کیونکہ سب سے زیادہ جو ریشو ہے ڈیالیسیز پہ جانے والے لوگوں کی وہ شگر کے مریض ہیں تو آپ نے ہماری گفتو سنی اب جو ہمارا اگلا اپیسوڈ آگا اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈیابیٹیز کیسے ہوتی ہے اور ڈیابیٹیز کو کنٹول کیسے کیا جا سکتا ہے تو ہمارا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق تھے لیکن جو اب دنیا میں نالج ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر ہمارے ڈائیٹ پلان کو اگر آپ فالو کر لیں تو آپ یقین کریں کہ دو مہینوں کے اندر اندر آپ کی شگر ٹھیک ہو سکتی ہے بغیر کسی میڈیسن کے تو ہم آپ کو اگلے اپیسوڈ میں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنی شگر کو کیسے کنٹول کر سکتے ہیں میں جاتے جاتے پھر بتا رہا ہوں کہ اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہے تو یہ آپ نے زیرو پین جو ہمارا مساج آل ہے اس کو آپ نے استعمال کر لیں فائیو گریڈ ہے اس کے گریڈز ہوتے ہیں آئلز کے یہ فائیو گریڈ ہے اور اس سے اچھی کچھ چیز ابھی تک بنی نہیں کیونکہ سکس گریڈ آج تک آئل پوری دنیا میں ہے نہیں آپ اس کو مگوا سکتے ہیں کہیں بھی پین ہو تو اس کے لیے آپ کے لیے بڑا افیکٹیو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بریک فاسٹ ہے یا آپ اس کو اثر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آرگینیکلز ہے کیونکہ ہماری کمپنی ہے برینڈ ہے تو اس میں ہم صرف فوڈ کو مطارف کروا رہے ہیں تاکہ فوڈ کے ذریعے آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو مگوا سکتے ہیں ڈسکرپشن نیچے آگی ہوئی ہے اور نمبرز بھی آپ کے پاس آگئے ہیں تو اس نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں